اجھری اسلام علیکم آج آپ لوگ کی اورینٹیشن ہے بزنس لوگ کی موسٹی جو سٹوڈنٹس ہیں وہ تو مجھے جانتے ہیں جن کو نہیں پتا ان کے ساتھ بھی تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں آج کی کلاس میں ایک تو تھوڑا ٹیچر کا انٹرڈکشن سپیشلی جو آن لائن سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اس میں میں نے دیکھے کچھ اور بھی ہیں سبجیکٹ کو تھوڑا سام دیکھ لیتے ہیں ہماری اپروچ کیا ہوگی سٹڈی کی اس کو دیکھ لیتے ہیں پیپر کا پیٹرن کیا ہوگا جو پاسنگ پرسنٹیج ہے وہ کیا ہوتی ہے یہ تھوڑا سا آجی ڈسکس کرتے ہیں سب سے بہلے میں اپنے باروں میں بتا ہوں شہباز سیدھ ہے میرا نیم اسوسیٹ میمبر میں آئی کیاپ کا ایسی اے اب تک آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا ایسی اے کیا ہوتا ہے آئیڈیا ہے ایسی اے کا جو فریش کالیفائیڈ ہوتے ہیں جب تک وہ پانچ سال کی پریکٹس نہیں کر لیتے مل فرم نہیں چلا لیتے یا دس سال کی جوب نہیں کر لیتے وہ ایسی اے رہتے ہیں اگر آپ دس سال جوب کر لو یا فائیو ویئرز آپ کا پریکٹس کا ایکسپیئنس ہو تو آپ پھر ایسی اے بن جاتے ہو فیلو چارڈ اکاونٹر تو فلال جی میں اے سی اے ہوں ٹو یئرز کا ٹیچنگ ایکسپیئنس ہے رائیس کے ساتھ بھی تقریباً ایک سال سے اوپر ہو گیا ہے پی آر سی میں انٹرڈکشن ٹو بزنس سبجیکٹ کروا رہا ہوں اور ابھی بزنس لوگ انشاءاللہ آگے پھر سی لوگ اور آڈٹ اس طرح چلیں گے آگے مینجنگ پارڈنر ہوں میں شہباز سیڈنٹ کو اورٹ فرم ہے میری تو میں بیسکلی جوب نہیں کر رہا پریکٹس کرتا ہوں ساتھ تھوڑا سا ادھر کوشش کرتے ہیں پڑھانے کی تو یہ سلسلہ سا سا چل رہا ہے اس کے علاوہ بی بی اے کیا ہوا ہے میں نے آئی بی اے پنجابی نیورسٹی سے اور ایک پفا سرٹیفکیشن ہے بیسکلی اے پی ایف اے وہ لی ہوئی ہے سی اے کی بیس پر ٹھیک ہے جی یہ تھوڑا سا میرا انٹرڈکشن تھا اب سبجیکٹ کی طرف چلتے ہیں سبجیکٹ آپ کا ہے کیا فور بزنس لوگ کیا ایڈیا ہے اس کے بارے میں کوئی ہے تھوڑا بہت کوئی سینئر سے سنا ہو یا کچھ بہت سان پیپر ہے انشاءاللہ آلماس تھریٹیکل ہوتا ہے چلیں سہی ہے ہاں جی کچھ سنا ہو بزنس لوگ کے بارے میں رٹٹا لگانا پڑتا ہے اچھا یہ سبجیکٹ کے بارے موسٹلی یہی مس کنسپشن بھی میں اس کو کہوں گا یا آئیڈیا نہیں اصل میں ہوتا ہے لوگوں کو وہ اس کو جہا تر کریم کہہ رہتے ہیں ہو سکتا ہے کریم بھی کرنا ہو اس میں لیکن میں اگری نہیں کرتا اس بات سے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے اس طرح کہ کچھ کریم کرنے کی نیڈ نہیں ہوگی ایک ایزی وے میں انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے کیونکہ جو بزنس لاؤ ہے یہ لاؤ آپ کو پتا ہے جی کسی بھی قانون کو کہتے ہیں قانون جب بھی بنائے جاتے ہیں نا وہ نیچر کے اور ہیومن بہیوئر کے بڑے قریب بنائے جاتے ہیں اس طرح کا کوئی قانون دنیا میں اگزسٹ نہیں کرتا کہ آپ کو سمجھ ہی نہ ہے لوجیکل نہ ہو کومن سینس نہ ہو جس میں ایسا کوئی قانون دنیا میں نہیں ہے سارے کے سارے قانون کیا ہوتے ہیں آپ کی کومن سینس کے اوپر اترتے ہیں آپ ایزیلی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو لاؤ جو دنیا کے بہت پرانے ڈسپلنز ہیں بہت پرانے جو سبجیکٹس ہیں اس میں سے ایک ہے آج سے کئی ہزار سال پہلے سے قانون چل رہے ہیں دنیا میں بڑے انشن ٹائم سے اس میں سے یہ ایک بزنس لاؤ بھی ہے تو یہ کیف اور ہم بزنس لاؤ کریں گے اس کی جو نیچر ہے لیگل نیچر ہے پیپر آپ کا اور سبجیکٹ آپ کا تھیوریٹیکل ضرور ہے لیکن یہ والی جو تھیوری ہے نا یہ رٹہ بلکل نہیں رٹہ یہ نہیں ہے آپ لوگوں میں سے جو پہلے میرے سے پڑھ چکے آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہوگا کہ میں ڈسکریج کرتا ہوں رٹے کو نہ خود کبھی اپنی سٹوڈنٹ لائف میں لگایا نہ میں چاہتا ہوں کہ سٹوڈنٹس بھی لگائیں تو انشاءاللہ اس کو ایک بڑا ہی ایزی وے میں ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلنا ہے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لیگل ٹرمز ہوتی ہیں جس کو ہم ٹیکنیکل جارگنز کہتے ہیں اسے کاؤنٹس کی آپ سنتے ہو کریڈٹ ڈیبٹ اب وہ وہی رہنی ہے کریڈٹ یا ڈیبٹ کو سمجھنے کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے جو طریقہ گار وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے مثال کی طور پر کوئی شخص شاید یہ کہتا ہوگی یار اگر ایسٹ کے اندر انکریز آتا ہے تو ڈیبٹ ہے ایسے ہی بڑھتے ہیں کوئی کہتا ہوگا ایسٹ کے اندر ڈیگریز آیا آتا ہے تو ڈیبٹ ہے یہ پڑھنے کا طریقہ ہے لیکن ان دی انڈ آپ نے اس کو کیا بولنا ہے یا ڈیبٹ بولو گیا اپنے پاس اس سنونم کوئی بھی یوز نہیں کر سکتے کچھ اور بھی کہہ سکتے ہوں گے اس کو انگلیس میں آپ ڈھونڈے ہیں شاید آپ کو مل بھی جائے لیکن آپ وہ ورڈ نہیں یوز کر سکتے کیونکہ اکاؤنٹنگ آپ سے ریکوائر کرتی ہے کہ ٹیکنیکل جارگن آپ نے یوز کرنا ہے اسی طرح اس کی بھی کچھ لیگل ٹرمینالوجیز ہیں ایک اس کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی تقریباً کوئی ایک ماہ پہلے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا وہ کچھ بارہ پندرہ قریب لیگل ٹرمینالوجیز ہیں لیگل لینگویج ہے اس کے اندر لیگل میکسیم بھی کہتے ہیں اسے وہ ہم لوگ بارہ پندرہ بس اس کو یاد کر لیں گے اردو والے ترجمے یا انگلیش والے ترجمے اس کے بھی ہم کو آتے ہیں ساری آتے ہیں لیکن وہ بس کیونکہ بک کے اندر بھی کبھی یوز کر لیتا ہے کبھی وہ پیپر کے اندر پوچھ لیتا ہے اس طرح کا تو ہمیں تھوڑا سا اس کا آئیڈیا ہونا چاہیے انشاءاللہ اس کے علاوہ کچھ ایسا نہیں ہے پیپر جو آپ کو آئے گا آئی کیپ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ آپ اس کو ایکزیکٹلی ری پروڈیوز کریں ری پروڈیوز ہے مرار گیا ہوتا ہے بلکل اٹا کہ بھئی جو لائن ادھر لکھی ہوئی ہے ادھر جا کے لکھ دو وہ نہیں ہے بھئی پی آر سی کے ایکزیمز میں کئی بار یہ ہوتا ہے کہ وہ ون لائن ار پوچھ لیتا ہے جو بلکل بک میں سے ایکزیکٹلی آیا ہوتا ہے بس وہ ادھر چھوڑ دیا ہے کیونکہ آئی کیپ کی نا تین طرح کی تیسٹنگ ہوتی ہے تیسٹنگ کے لیول ہیں ایک ہے تی ون تی ٹو اینڈ تی ٹری یہ لیولز آف تیسٹنگ ہیں ہارڈشپ کے لحاظ سے جیسے ٹیکن تھری ہم کھیلتے ہوتے رہے ہیں ایک ہی زیادہ ایزی ہوتا ہے میڈیم ہوتا ہے ہارڈ ہوتا ہے مشکل ہوتا جاتا ہے بلوک بہت زیادہ کرتا ہے ہارڈ میں تو ادھر بھی بھائی ایسا ہی کچھ سسٹم ہے تھوڑا سا تی ون سے مراد ہے بالکل ایزی جیسا آپ لوگ پی آر سی دیکھی آئے ہو یا جس کے رہ گئے ہیں پیپر انشاءاللہ وہ ہو جائیں کلیئر تو وہ تی ون کی ٹیسٹنگ ہے تی ون کیونکہ آئی کیپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارا ایڈیوکشن سسٹم وہی کریمنگ والا ہے تو سٹوڈنٹس بھی تھوڑا سا ایزی فیل کرتے ہیں کریم کرنے میں تو آئی کیپ نے وہ اس لیول پر یہ چیزیں پوچھتا ہے لیکن اب آپ آگئے ہو کیفت میں اب آپ کو بتا ہے کہ ایم سی کیوز پیپر نہیں ہے ٹوٹل تھوڑے بہت ایم سی کیوز آتے ہیں اس میں بھی آئیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن ٹوٹل ایم سی کیوز بیس پیپر نہیں ہے جس کو ہم اوبجیکٹیو پیپر کہتے ہیں اب سبجیکٹیو پیپر ہیں آپ کی ججمنٹ اس میں انوالو ہوگی آپ کے کونسپٹس اس میں انوالو ہوں گے تو اب بات آگئی ہے ٹی ٹو کے اوپر کچھ چیزیں ہیں جو ٹی ون کی ہیں بہت ایزی آئیں گی وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے لیکن موسری چیزیں کیا ہیں ٹی ٹو کی جب آپ سی فیب یا ایم سی میں چلے ہوگے پھر بات تھوڑی اور آگئی کی ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر وہ ٹی ٹری اور دورہ کونسپٹس چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا جو روکٹ سائنس تو ہے نہیں ایزی سبجیکٹ ہے انشاءاللہ ایزی لی کرنا ہے کریمینگ کم کرنی ہے کونسپٹس کے اوپر بس فوکس کرنا ہے اس بار جو پیپر آیا ہے نا بزنس لوگا سنائے کسی سے بڑا مشکل آیا ہے سٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں لیکن مشکل میرے خیال میں ان کے لیے آیا ہے جو وہی کنونشنل طریقے سے پڑھ رہے تھے جو رٹے کے اوپر چلتے تھے جو چاہتے رہے کہ چیز آئے اور اگزیکٹلی ہم ری پروڈیوز کرتے ہیں وہاں پر جا کے لکھتے ہیں لیکن اگر آپ نے کونسپٹسولی پڑھا ہو چیز کو تو میں نے اس میں دیکھیں کہ اتنی زیادہ مشکل چیزیں بھی نہیں ہیں ہاں یہ ہے کہ تھوڑا الگ ہے تھوڑا ہٹکے آئے پیپر ہم لوگ ایک ٹرینڈ فولو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے اتنے کوئیسٹن آئیں گے یہاں سے اتنے آئیں گے وہ نہیں اس بار ہوا ایم سی کیوز پہلے پندرہ نمبر کے ایم سی کیوز تو آتے ہیں نا پیپر میں وہ بالکل سٹریٹ ہوتے تھے ایزی اس بار اس نے ایم سی کیوز کے اندر بھی کونسپٹ پوچھ لیے تو سٹوڈنٹ تھوڑا سا بچارہ گھبرا گیا کہ یہ پندرہ نمبر تو مفت کے تھے اس میں سے بارہ تیرہ تو آتے ہی آتے تھے لیکن اب تو وہ بھی نہیں آ رہے تو ایک بار کنفیون جب کریئٹ ہو گئی آئی کیپ بس آئی کیپ کا ہوتا ہی ہے کہ سٹوڈنٹ اگر پینک کر گیا تو وہاں پر ہی وہ سارے ڈیفرنس کریئٹ ہو جاتا ہے پاس اور فیل والے کا کئی بار آپ کو بتا ہے کہ آپ فورٹی سکس فورٹی ایٹ پر بھی رہ جاتے ہو ٹھیک ہے اس کی ریزن یہ ہی ہوتی ہے کہ کوئی دو چاہ سوال شہر اس طرح کی آئیتے ہیں کہ آپ پینک ہو جاتے وہاں پر پر اس سے کہ ہوتا ہے کہ باقی کا پیپر بھی آپ کو تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے ورنہ اگر آپ کے فورٹی ایٹ مارکس ہیں فورٹی نائن فورٹی سکس مارکس ہیں اس کا ملکہ کونسپٹ میں نے مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کو آتی ہیں چیزیں لیکن بس وہ تھوڑا سانہ آپ سے مینج نہیں ہو اس چیز کو تو اس کا مطلب ہے کہ اس بار آئی کیاپ نے تھوڑا بتایا کہ بھئی اتنا بھی ایزی نہیں لینا کونسپچول پڑنا ہے اگر آپ بالکل کریم کر کے نکل جاؤ گے تو وہ پھر نقصان آپ کا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی آگی بات سمجھ تو ایک تو تھریٹیکلی اس کو لے کر چلیں گے دوسرا اس کا جو ڈیفیکلٹی ہے وہ بھئی موڈریٹ لیول کی ہے بہت زیادہ آسان بھی نہیں ہے بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے ایزی ویو میں پڑھیں لیکن بہت زیادہ آسان نہیں سمجھا آتا کیونکہ لیگل چیزیں ہیں لیگل بات کا یہ ہوتا ہے کہ اکثر ایک پوائنٹ ہے اس کے اوپر آپ کا اپنین کچھ اور ہو سکتا ہے میرا اپنین کچھ اور ہو سکتا ہے تو لیگل پوائنٹ ویو تو اس طرح ہی ہوتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کو جب ایک لیگل میں پڑھیں گے تو پھر ہماری یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی موڈریٹ لیول کا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اکاؤنٹنگ وغیرہ کو مشکل سمجھا آتا ہے کاؤسٹ اکاؤنٹنگ اور آڈٹ بھی آگے ایم ایف ای ہے یہ پیپر نا بائی ڈیفالٹ سمجھا آتا ہے کہ تھوڑے مشکل ہیں وہ نیمریکل ہوتے ہیں لیکن اگر ہم ان کی ایوریج پرسنٹیج دیکھیں نا پاس ہونے کی ایوریج پرسنٹیج آف نیمریکل سبجیکٹس کیف کی تو بھائی پچھلی دس اٹمٹس میں ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ تقریباً ہے فورٹی پرسنٹ فورٹی یا فورٹی ون پرسنٹ کے قریب ہے ایوریج جبکہ جو بزنس لوہ ہے جس کو ہم آسان پیپر سمجھتے ہیں جیسے پی آر سی میں آئی ٹو بی کو بہت ہی آسان سمجھتے ہیں لیکن کئی بار ظاہرہ رہ جاتا ہے اس طرح بھی رہ جاتا ہے کہ ہم سکیپ گوڑ بنا لیتے ہیں اس کو بلی کا بکرا بچا رہے گا باقی پیپروں کے اوپر فوکس یہ تو نکل ہی جانا ہے پھر اس طرح ظاہرہ نہیں بھی نکلتا ہوتا ہے کئی بار قسمت ہوتی ہے تو بھائی بزنس لوہ جس کو ہم آسان سمجھتے ہیں اس کا پشلی دس اٹمٹس کام پانچ سال کا ایوریج کیا ہے کیوں ہے کم مشکل پیپر تو یہ ہے یہ تو مشکل بھی نہیں ہے اتنا ٹوئنٹی ایڈ کیوں ہیں ریزن یہی ہے کہ بھائی آپ دھیان نہیں دیتے ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ہو ہی جانا ہے انڈ پہ کر لیں گے اب آئی کیپ کے لیے تو ہر پیپر ہی امپورٹنٹ ہے آپ سات پیپر کیف کے پاس کر جاؤ یہ ایک پاس نہ ہو کیف تو نہیں ہونا تو آپ نے ہر چیز کو کرنا ہے ایک بار میں اکثر کرتا ہوں کہ آئی کیپ جو ہے وہ سی اے کو جس طرح ایک سمندر ہوتا ہے سمندر کی ڈپتھ بھی ہے اور ورث بھی ہے اس کی آئی کیپ کی کوشش ہوتی ہے کہ سی اے کو بھی ایک سمندر کی طرح ڈیل کرے لیکن ڈپتھ کو کور نہیں وہ کرتا وہ کبھی بھی آپ سے ایسی کوئی چیز نہیں پوچھے گا کہ آپ بیٹھے ہوئے پریشان ہو جائیں یارے پوچھا کیا ہے حالانکہ اگر وہ چاہے تو ایسے ایسے پیپر آپ کو دے سکتا ہے کہ آپ بک اوپن کر کے بھی نہ پاس ہوں فائنل لیول پہ ہوتا ہے ایسے آپ کو آئیڈیا ہے سب کو فائنل لیول پر سی فیب پلس ایم میں سے آٹھ پیپر ہیں آٹھ میں سے جو سات پیپر ہیں نا آپ کے وہ اوپن بک ہیں اوپن بک سے مرار کے آپ کتابیں کھول کے پیپر کر سکتے ہو لیکن سٹل بڑا مشکل ہوتا ہے پاس ہونا سٹینڈرز ہوتے ہیں اکاؤنٹنگ کے آرلٹ کے بھی سٹینڈرز ہوتے ہیں لیکن بی ایف ٹی ایم ایسے وغیرہ میں بکس آپ کوئی بھی بکس دنیا کے لے کے جا سکتے یہ علاو کی ہوئی ہیں آئی کیونکہ میں ایم ایسے میں تین تین بک ہیں شاہر پانچ پانچ بک ہیں کوئی بھی آپ بک پرنٹیڈ ہو بس انڈ ریٹرن آل لے کے جا سکتے ہو کھول اور پیپر کرو ساڑھے تین گھنٹے میں لیکن نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پہ وہ depth کو cover کرتا ہے وہ ایسی ایسی چیز پوچھتا ہے کہ آپ کتاب کھول کے آپ کو نہیں مل رہی ہوتی اگر ملے گی تو ٹائم اتنا زیارہ لگی آتا ہے کہ پورا 100 نمبر کا پیپر نہیں ہوتا لیکن یہاں پر آئی کیاپ کا فوکس سارا ہوتا ہے width کے اوپر area زیادہ cover کرے مطلب ہے کہ اگر آپ کے business law کے 18 chapter ہیں وہ ایسے نہیں کرے گا کہ کسی chapter میں سے کوئی پندرہ نمبر کا ایک chapter میں سے پوچھ لے پچیس نمبر کا پوچھ لے نہیں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہر جگہ سے پوچھے گا کیونکہ selective study کو discourage کرتے ہیں آئی کیاپ آئی کیاپ نہیں چاہتا آپ لوگ selective study کرو ٹھیک ہے جیسے پہلے fsc icon وغیرہ میں ہمارے ہوتا تھا 27 سوال ہے اس میں سے 18 کرنے اوپر 5 آگے long کے اس میں سے 3 کرنے وہ اکثر پہلے سی پتا ہوتا تھا کہ یار انہی topic میں سے آنا ہے تو ہم وہ تین چار ہی تیار کر کے جاتے تھے وہ پانچ میں سے تین تو ملی جاتے تھے وہ والے اور ایزیل ہی ہو جاتا ہے ادھر وہ سسٹم ہی نہیں ہے بھئی ادھر selective study کو discourage کیا جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ بھئی آپ کو بے شک تھوڑا تھوڑا آتا ہو لیکن سارا ہی آتا ہو ٹھیک ہو گیا تو ہم نے بھی پھر اپنا cover اسی پہ کرنا ہے پیپر بھی جب انشاءاللہ ہم دینے جائیں گے اس کا میں آپ کو گائیڈ کروں گا وہی basic idea ہے کہ پورے تین گھنٹے لگانے صحیح ہے جیسے پی آر سی میں ہم کہتے تھے دو گھنٹے کا paper ہے دو گھنٹے سے پہلے نہیں اٹھنا بھئی بار بار پڑھو revise کرتے جاؤ ادھر بھی آپ نے پورے تین گھنٹے لگانے سارے areas کو cover کرنا ہے سارے question کر لوگے پاس ہو انشاءاللہ یہ نہیں ضروری ہوتا کہ آپ کا کوئی ایک سوال بہت ہی اچھا ہو بھئی وہ سوال دس نمبر گیا اس نے دس ہی دینے ہیں نا بارہ تو نہیں ملنے لگے وہاں سے پندرہ تو نہیں ملنے لگے دس ہی ملنے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی بجائے آپ سارے اگر دس کے دس questions کو کر لو چاہے اس میں سے پانچ پانچ چھے بھی آتے جائیں لینے تو پچاس ہیں تو easily آپ پاس کر سکتے clear ہے بھائی تو moderate level کی ہماری difficulty ہے بہت زیادہ بھی مشکل نہیں ہے لیکن بہت زیادہ easy بھی نہیں لینا کیونکہ ہمارے سامنے results stats ہمارے سامنے ہیں clear ہے جی اچھا دین آپ پی آر سی میں ابھی تک آپ لوگ جو پڑھ رہے تھے اس میں آپ کے پاس پاس پیپر نہیں آتے تھے پرنٹڈ شیب میں نہیں آتے تھے سٹوڈنٹس آکے بتا رہے تھے تو ٹیچرز کئی بار وہ کمپائل کر کے آگے سٹوڈنٹس کو کنوے کر دیتے تھے کیا اس طرح کے questions آئے ہوئے ہیں لیکن وہ ٹیچرز کو بھی سٹوڈنٹ کی لینگویج کے اندر لکھنا پڑتا رہا کیونکہ سٹوڈنٹ نے تو آ کے سادہ سی الفاظ میں بتانا سار اس طرح کا سوال آگیا تھا ایکوٹی فینانس کیا ہوتی ہے اس طرح کا سوال آگیا اب اگزیکٹ تو ہمیں بھی نہیں بتا کیا آیا پھر ہم اس کو تھوڑا سا question کو بناتے تھے یہاں پر آپ کے پاس فائدہ ایک بہت بڑا ہے کہ آپ کے پاس آئی کیپ کی ویب سائٹ کے اوپر پاس پیپر پڑھے ہوئے کیا پڑھا ہوئے مطلب ہے کہ آئی کیپ چاہتا ہے آپ لوگ پاس ہوں ٹھیک ہے آئی کیپ کی ویب سائٹ کبھی اوپن کی ہے کیا کرنے کے لئے ریزلٹ کارڈ کے لئے ایڈمیٹ کارڈ یا ریزلٹ کارڈ آپ کرتے ہوں گے اور کیا کیا ہے اس سے موڈل پیپرز بھی پی آر سی کے موڈل پیپرز آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے اور اس کے لئے کبھی سٹڈی ریسورسز وہاں پہ دیکھے ہیں کبھی بکس پڑی ہوتی ہیں ڈاؤنلوڈ کی ہے کبھی کوئی بک پی آر سی کی کی ہوں گی نہیں آئی کیپ نے ہارڈ باؤنڈ بکس بند کر دی ہیں اب وہ سوفٹ میں آپ خود پرنٹ کروا سکتے ہو پہلے وہ بھیجتا ہوتا ہے لیکن اس کے پیسے بھی لیتا تھا ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کا پانچ زار رو پی ایکسٹر ہوتا تھا ہوتے رو بڑے نومنل سے پیسے تھے لیکن اس میں یہ تھا کہ پورے سی اے میں بکس ہمیں پروائیڈ آئی کیپ کرتا تھا لیکن اب وہ ہر چیز سوفٹ پہ ہے آئی کیپ بھی جاتا ہے کہ آپ گرین انوائرمنٹ کو پرموٹ کریں سوفٹ میں پڑیں خرچہ بچائیں آئی کیپ کا بھی پہلے کتابوں کا بہت خرچہ آجاتا تھا اچھا اب یہ آئی کیپ کی ویب سائٹ ہے آپ لوگ کے پاس سی آر این یا سی ای این وہ تو سب کے پاس ہے نا تو آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہو آئی کیپ کی ویب سائٹ کو جا کے یہاں پر آپ نے سٹڈی ریسورسز میں سٹڈی ریسورس سے مرارہ سٹڈی مٹریل آپ کو کیا ریکوائیڈ ہے وہاں پر آپ کو تین چار چیزیں ملیں گی ایک تو آپ کو بکس مل جائیں گی آئی کیپ کی کیپ کی بک آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو لیکن اگر ہم پاس پیپر کے حوالے سے بات کریں سب سے پہلے آپ کو مل جائیں گے پاس پیپر پچھلی کوئی شاید سات آٹھ اٹمٹس کے پڑے ہوئے پورے پورے پیپر وہاں پہ پڑے ہوئے پھر ان کے سجیسٹڈ آنسر پڑے ہوئے سجیسٹڈ آنسر یا سجیسٹڈ سلوشن یہ بھی آپ کو مل جائیں گے وہاں پہ ٹھیک ہے یہ ہوتے گئے میں بتاتا ہوں دین آپ کے ایک اور چیز ہوگی اس کا نام ہے اگزیمینر کمنٹس اگزیمینر سے مرار یہاں پہ لیا جا رہا ہے جو بندہ آپ کو پیپر چیک کرتا ہے مارک کرتا ہے مارکنگ کی مارکنگ کی سے کیا مراد ہے کہ کس کوئیشن کے کتنے نمبر ہیں کس آپشن کے کتنے دو نمبر کا ہے پانچ نمبر کا ہے یہ چار چیزیں آپ کو ملیں گی پاس پیپر سے مرار آپ کو پتا لگیا ہے پچھلا پیپر آگیا ہے سجیسٹڈ آنسر سے مرار کیا ہے آنسر نہیں لکھا اس نے یہ بھی سال لکھتی ہے اس سے کیا مرار ہے سجیسٹڈ کس کو کہتے ہیں ہاں جی تجویز کردہ تقریباً ہے جو آپ تجویز کرتے ہو کہ بھئی میرے خیال میں یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ آئی کیاپ کو یہ لگتا ہے کہ اگلے کی خیال میں کچھ اور ہو سکتا ہے لگتا ہوگا تو یہ کہا ہے نا ورنہ وہ کہتے ہیں آنسر بس ایسے ایم سی کیوز ہیں اس کے کبھی بھی سجیسٹڈ نہیں ہوتے وہ بھئی اپشن ہوگا بی ہے سی ہے بہت کریکٹ ہے بہت انکوریکٹ ہے صحیح ہے آپ لوگوں نے کیے ہوئے ہیں یہاں پہ وہ کیا کہتا ہے سجیسٹڈ آنسر اس کا مطلب ہے کہ آئی کیاپ کو کے مینڈ میں ہے کہ آپ لوگ جو پڑ رہے ہو سٹوڈنٹس ان کا آنسر کچھ اور ہو سکتا ہے آئی کیاپ کا آنسر کچھ اور ہو سکتا ہے اسپیشلی بزنس لوگ کے سبجیکٹ پہ بزنس لوگ سی لوگ آڈٹ یہ تینوں یہ ججمنٹل سبجیکٹ ہے نا کہ آپ کی ججمنٹ کے مطابق کوئی اور جواب ہو اگلے کی ججمنٹ کے مطابق کوئی اور جواب ہو آئی کیاپ کہتا ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے جواب سے آپ جو مرضی لکھو لیکن اگر آپ رائٹ کونسیپ پہ پہنچ گئے ہو نا آپ نے بھی وہی کلک کر لیا تو میں اس کو صحیح مان لوں گا آئی کیاپ کہتا ہے میری طرف سے یہ جواب ہے میں سجیسٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے بھی کچھ حصے ملتا جلتا لکھا ہوا ہے ضروری نہیں ہے کہ اگزیکٹلی وہی ری پروڈیوز کرنا ہے کچھ بھی آپ کا ملتا جلتا ہے لیکن کونسیپٹ ہیڈنگ ٹاپک وہی ہے تو میں اس کو صحیح جیسے ہم نے ڈیبل کریٹ کی بات کی ہے لوگ ہی تو بھی آپ لوگ کو آئیڈیا نہیں ہے اس لیے اکاؤنٹنگ کی بات ہی کر لیتے ہیں ڈیبل کریٹ کا آپ کو آئیڈیا ہے اب کوئی بندہ لکھتے گا کہ جی ایسیٹ انکریز ہو صحیح ہے تو وہ ڈیبل ہوتے ہیں کوئی بندہ شائع لکھتے گا کہ جی ایکسپینس انکریز ہو وہ تو ایک چیز بتائے گا دونوں لکھنے لگ جائے وہ تو پانچ پیجز کا آگر آنسر ہے وہ پیپر بنتا ہے وہ تو دس پیجز پندرہ پیجز پر چلے گا وہ اپنی طرح سے ایک ایک بتائے گا اس کو بیسٹ سوٹیبل لگتا ہے ان گیون سرکمسٹانسز کلیر ہوگی بات تو اس کا مطلب ہے کہ کئی بار پیپر میں جب ہم یہ پریکٹس کیا کریں گے انشاءاللہ اس میں کئی بار ایسی ہوگا کہ آئی کیاپ کا جواب کچھ اور ہے ہمارا جواب کچھ اور ہے گبرانہ نہیں ہے صحیح ہے بالکل نہیں گبرانہ ہمارا دیفرینٹ ہو سکتا ہے کونسٹ بس سیم ہونا چاہیے دین آگی دی بار ایکزیمنیر کمنٹس اس سے کیا مرار ہے اس سے مرار یہ ہے کہ جو بندہ آپ کی پیپر چیک کر رہے جب وہ آپ کی پیپر چیک کرے گا وہ بڑا سٹوٹ نہیں کرتا ہے پیپر کی بڑے تسلیس ہے اچھے خاصے ماشاءاللہ پیسے ملتے ہیں چیک کرنے والے کو تو اچھے سے کرے گا وہ چیک اور پیپر کیونکہ اتنے زیارہ ہوتے نہیں ہیں پورے پاکستان میں بزنس لوگ ہے میرے حال میں ابھی پچھلے والے کوئی آٹھ زار نو سو کے قریب نو زار یا دس زار آپ کر لو دس زار کے قریب پیپر ہیں اور کافی زیارہ ایکزیمنیر ہوتے ہیں چیک کرنے والے تو ہر بندے کو تھوڑے تھوڑے آتے ہیں تقریباً ڈیڑھ ماہ کا ٹائم ہوتا ہے یا ایک ماہ کا ٹائم ہوتا ہے چیک کرنے کا تو تسلیسے وہ کرتے ہیں چیک جب وہ تسلیسے چیک کرتے ہیں تو ہر شخص کو پھر جو سٹوڈنٹس نے مستیکس کی ہوتی ہیں جو گلتیاں کی ہوتی ہیں وہ اس کو نظر آیتی ہیں اس میں سے پھر وہ فلٹر کرتا ہے اور زیارہ تر گلتی گونسی کی ہے کسی پیپر کے اندر کچھ گلتیاں زیارہ سٹوڈنٹس نے کی ہوئی ہیں اس کو وہ لکھ لیتا ہے ڈیٹیل میں اور پھر وہ آپ لوگوں کو بتاتا ہے صحیح ہے کہ بھئی یہ یہ گلتیاں آپ لوگوں نے کی ہیں اور ہر اٹیمٹ کا بتائے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی آپ پچھلی اٹیمٹ کے ایکزیمنر کمنٹ پڑھ سکتے ہو آپ کو پتا چل جائے گا کہ سٹوڈنٹس اکثر گلتی کیا کرتے ہیں تو آپ لوگ وہ نہ کرو سیمپل نہیں ہے پاس ہونا کیوں کبیر صاحب سیمپل ہے سیمپل ہے بھئی کہ آپ پچھلے سٹوڈنٹس کی گلتیاں دیکھو دیکھیں آپ لوگ سٹوڈنٹ ہیں آپ بھی وہی گلتیاں کرتے ہیں جو ہم نے کی تھی ملہا ہم بھی وہی تھے ہم سے پچھلے والے بھی وہی تھے اس سے پچھلے بھی وہی تھے ہر شخص کو لگتا ہے کہ وہ تھوڑا الگ ہے لیکن الگ کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ہسٹری وہی چلتی ہے سٹوڈنٹ ہی ہے نا سٹوڈنٹ کا مائنڈ سیٹ ہے نہ آپ لوگ دیلی پڑھو گے نہ ہم پڑھتے تھے یہ سچ ہے ابھی آپ لوگوں میں پوچھوں گے دیلی جاگے پڑھنے آپ نے کہنا ہے ییس گلت ہے بھائی یہ جھوٹ ہے ہم نہیں پڑھتے تھے آپ کیسے پڑھ سکتے ہو انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے یہی ہے نا کہ ہمیں پتا ہے کہ سٹوڈنٹ اس طرح کا ہی ہوتا ہے ہم اس کو اس طرح لے کر چلیں گے اب اگر میں آپ کو اس طرح پڑھاؤں یہ عزیوم کر کے کہ آپ دیلی جائے گھر پڑھو گے زیادتی ہے بھائی مجھے پتا ہے نہیں پڑھنا آپ لوگوں نے تو اس لئے انشاءاللہ اس طرح کا برڈن دے گئی نہیں ہم اپنے حساب سے پڑھیں گے جس طرح ایک ہاں آدھے گھنٹے میں صحیح ہے جس طرح سٹوڈنٹ ایک پڑھتا ہے نا تو اسی طرح ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اگزیمینر کمیٹس کا پھر ہم نے فائدہ بھرپور فائدہ اٹھانا ہے میں اٹھواؤں گا فائدہ آپ لوگوں سے صحیح ہمیں بتاؤں گا یوز کس طرح کرنا ہے ایکزیمینر کمیٹس یوز ہوگے لاسٹ بھی آگئی مارکنگ کی آئی کیپ بھئی باز نہیں آرہا آئی کیپ جاتا آپ سارے پاس ہو جاؤں وہ نہیں جاتا ہے 28% ہو کدھر گیا ادھر کہیں تھا وہ نہیں جاتا ہے 28% ہو وہ جاتا ہے 98% ہو یہ سارے سٹوڈنٹ پاس کریں دیکھو نا یہ بھی بتایا ہے یہ بھی بتایا ہے سارا کچھ تو بتا رہی ہے مارکنگ کی تک اس نے بتا رہی ہے کہ اگر آپ یہ لکھو گے تو ڈھائی نمبر ہیں یہ لکھو گے تو پوائنٹ فائیو ہیں سارا کچھ آپ کو ڈیٹیل میں بتائے گا تو یہاں سے ایک تو سب سے پہلے پھر ڈر جو ہے اگر کوئی مائنڈ میں ہے وہ نکال دیں کہ پتہ نہیں آر آئی کیپ مشکل پیپر دیتا ہے یا کیف پتہ نہیں کیا ہے کچھ نہیں ہے کیف جس طرح آپ لوگ نے پی آر سی کی ہے نا انشاءاللہ یہ بھی آپ لوگ کر جاؤ گے اور انشاءاللہ یہ تو کچھ بھی نہیں سی فائب بھی کر جاؤ گے کیونکہ بھئی آئی کیپ چاہتا ہے آپ لوگ پاس ہوں آپ کو پتہ ہے ابھی تک پاکستان کے اندر جو ٹوٹل سی اے ہیں جب بھی آپ سی اے بنتے ہو نا آپ کو ایک میمبرشپ نمبر لوٹ ہوتا ہے میرے پاس گیارہ ایک سو ہے میرے حال میں اب تک شایر بارہ ہزار ہو گئے ہوں گے ٹوٹل سی اے کب سٹارٹ ہوا تھا کوئی ہے ایڈیا نائنٹین سکسٹی ون میں نائنٹین سکسٹی ون مطلب انتالیس وہ اور بائی سی اے کتنے بن گے تقیب ہیں سکسٹی ون شاید سکسٹی ون یز ہو گئے سکسٹی ون یز میں بھائی وہ میں بتاتا ہوں جو مرنے والے بھی ہیں ٹوٹل بارہ ہزار سی اے بنا ہے ابھی تک جس کو نمبر لوٹ ہوئے ہیں لیکن بھائی نے جیسے بتا دیئے نیگٹیو بات کر دی آتے کچھ لوگ وفات بھی پا چکے ہیں تو یہ بات کہاں سے پڑا چلتی ہے کہ زندہ کتنے ہیں آئی کیاپ کے انہیں الیکشن ہوتے ہیں ہر چار سال بعد وہاں پہ پھر پتا چلتا ہے کہ زندہ کون ہے کیونکہ ادھر وہ ہمارے الیکشنز جنرل الیکشنز والا حال نہیں نہ ہوتا ہے مردے ووٹ ڈال جاتے ہیں ادھر زندہ لوگ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو زندہ تقریباً ہیں جی آپ کے دس زار کے قریب ہیں دس زار ایک سو دو سو اب اس میں سے بھی تقریباً جو آپ کے ہیں نا پانچ زار یا شاید تھوڑے زیادہ اب بڑھ گئے ہوں گے وہ پاکستان سے باہر ہیں تو پاکستان میں کتنے بچے پانچ زار بندہ ہے تقریباً پچیس کروڑ عبادی ہوگی ہے نا بائیس کروڑ کہتے رہتے ہیں پچیس ہوگی ہے پچیس کروڑ کو آپ ڈیوائیڈ کر لو پانچ زار پر ایک ایک سی اے وہ کتنے بندے آتے ہیں بہت ہی آتے ہوں گے ڈیوائیڈ میں نہیں ہو سکتا ہے ڈاکٹرز آپ دیکھ لو لاکھوں کے حساب سے ہیں وکیل صرف لاہور کے اندر تیس زار وکیل ہیں ابھی لاہور بار کے یہ سارے الیکشن پر پڑا چلتے ہیں لاہور بار کے الیکشن ہوئے تھے صرف لاہور کے تیس زار وکیل ہیں ٹھیک ہے اور یہ وہ ہیں جو جنہوں نے لائسنس لیا ہوئے ابھی تو کچھ نہیں بھی لیتے لائسنس تو بھئی پچیس کروڑ عوام کے لیے پانچ زار سی ہے پانچ پانچ زار کا ایک پہنچ گیا ہے تقریباً ہے چلو پچ پانچ زار کا ایک ٹھیک ہے تو اس کا ملہ سکوپ بہت زیادہ ہے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے آئی کیب چاہتا ہے ڈیمانڈ بڑے بھئی آپ کی سپلائر بھی بڑے پانچ زار دس زار ہوں زیادہ ہوں گے آئی کیب کو فیس دیتے ہیں سارے ہم دیتے ہیں ہر سال کی صحیح ہے میمبرشپ کی الگ اگر پریکٹس کرنی ہے فرم بنانی ہے اس کی الگ اگر ایف سی اے بن گیا ہو تو ڈبل تو آئی کیب کے تو ظاہرہ ہے بن رہا ہے نا تو وہ تو چاہے گا زیادہ ہوں وہ آپ کو بڑا زیادہ فسلیٹیٹ کرتا ہے آپ کو ساری چیزیں بتائے گا کہ یار بس پلیز پلیز کسی طرح پاس ہو جائیں اب ہم اگر ابھی بھی نینہ پاس ہوتے تو یہ میرے خیال میں ہماری کتاہی ہے لیکن ہم انشاءاللہ ہو جائیں گے سارے ٹھیک ہے یہ پریشانی پاس ہونے والی لینی نہیں ہے آپ لوگ اگر صرف فیل ہونے والی پریشانی لینی پاس ہونے والی لینی ہے آپ اگر صرف پاس ہونے کا سوچ ہو گے تو انشاءاللہ ساری پاس ہو جاؤ گے پیپر میں جاتے ہوئے اور پیپر اٹیمٹ کرتے ہوئے پیپر پک کرتے ہوئے کون سا پک کرنا ہے کبھی بھی یہ نہیں آپ لوگوں نے سوچنا ہے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں یا ٹرائے کرتا ہوں یہ ہوتے ہیں نا چلو چار اٹھا کریں ٹرائے کچھ نہیں ہوتا ٹرائے کیا ہوتی ہے اس کا ملوہ آپ نے پہلے سے مائنڈ میں اپنے بنا لیا کہ شاید اگر رہ گیا تو میں کروں بھئی شاید تو ہے ہی نہیں نا کچھ ہے نہیں رہنا نا کیوں رہے گا پیپر آپ پڑھ کے دوگے انشاءاللہ تیاری کے ساتھ دوگے پوسیبل ہی نہیں ہے پیپر رہ جائے دیکھو نا تو اگر آپ پڑھ کے دیتے ہو تو اس کا ملوہ ایک تو چیز آپ کو آتی ہے سیکنڈلی اللہ بھی آپ کی محنت کو رائے گا تو نہیں نہ جانے دے گا اگر آپ نے ایفٹ کی ہے تو پاس ہو انشاءاللہ جو پاس اور فیل ہونے کا سی اے کے اندر میں نے دیکھا ہے نا وہ صرف یہی ہے پینک کر جانا اگر آپ کے مائن میں تھوڑی اسی بھی نیگٹیوٹی آگی ہے اگر آپ مدان میں کھیلنے جاتے ہو لیکن تھوڑا سا ڈر یہ بھی ہے کہ یار ہار بھی سکتے ہیں یعنی سے ہم انڈیا سے ہمیشہ ہی ہارتے ہیں ورلڈ کپ کے اندر کیوں کیونکہ ایکسپیئنس یہ ہے نا ہمیں لگتا ہے یار پہلے بھی ہارے تھے لو پھر سے ہار جانا ہے تو بھئی جب آپ اس مائنسیٹ کے ساتھ جاؤ گے تو وہاں کہاں آپ نے جیتنا ہے اب بنگلہ ریش کے خلاف ہم کھیلنے جاتے ہیں نہیں اچھے کے ساتھ جاتی نہیں ہے نا بنگلہ ریش کے خلاف اچھے کے ساتھ جاتے ہیں کیاں پہلے بھی جیت گئے تھے کئی بار ہم اتنا تھوڑا کرتے ہیں پھر بھی جیت جاتے ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ ہم جیتے ہیں جیتے ہیں یہ تو ہاریں گے نا کیونکہ ان کا مائنسیٹ نیگٹیو ہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہارتے رہتے ہیں تو اس کا حمل ہے بھائی آپ نے کیا کرنا ہے صرف پوزیٹیو مائنسیٹ کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے جانا ہے ٹھیک ہے نہیں تو یہ پاسٹ پیپر تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا رہی ہے یہ اب آپ لوگوں نے آئی کیپ کی ویب سائٹ کے ساتھ بڑا فیملیر رہنا ہے اوپن کرتے رہنا ہے باقی پیپرز کے لیے بھی بزنس لوگ وغیرہ کے لیے بھی تھوڑا سا پتہ ہونا چاہی ہے نا کیونکہ ایکچول چیزیں ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے اچھا دین اب آپ کی آگی اپروچ کہ ہم نے اس کو لے کر کس طرح چلنا ہے دیکھیں یہ جو اس بار کا آپ کا پیپر آیا ہے نا آئی کیپ کا بزنس لوگ کا پہلے میرا مائنڈ یہ تھا کہ آپ کوئی نوٹس بناتے ہیں چھوٹے موٹے وہ دے دیں گے لیکن وہ تقریباً فائنل پروڈکٹ میرا بننے ہی والا تھا کہ وہ شکر ہے پیپر آ گیا وہ میں نے پیپر دیکھا پیپر بھائی جب دیکھا تو جس جس بچے نے نوٹ سے پڑا ہوگا یا مطلب تھوڑا بریف فارم میں پڑا ہوگا اس کے لئے تھوڑے مشکل پیش آگی کیونکہ آئی کیپ نے اس کے اندر اتنی چیزیں پوچھنے ہیں جو بلکل بک میں لکھی ہوئی ہیں اگزیمپلز جیسی پوچھنے ہیں کونسپٹس ایسی پوچھنے ہیں جو بک کے اندر لکھے ہوئے ہیں کیونکہ آئی کیپ کہتا ہے کہ یار اتنی ایفٹ کرتے ہیں یہ لکھتے ہیں بھائی بڑا مشکل ہے کتاب کو لکھنا وہ الگ بات ہے کہ وہ کوپی کرتے ہیں لیکن کوپی کرنا ہے مشکل ہے ٹھیک ہے اب آئی کیپ کہتا ہے کہ یار یہ میں نے دو سو نوے پیجز کی بنائی ہے یہ ویسے نیو بک آگیا آپ لوگ کو ہے ایڈیا آئی کیپ کی نا ویب سائٹ پہ نیو ورزن آگیا ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اگزیمپلز سوڑی سے آئیڈ کی ہیں کچھ بھی نہیں ہے کونسپٹ کوئی بھی نہیں آیا تھوڑے سے ایم سی کوئی ایڈ کر دی ہیں اور کچھ بھی نہیں تو بھائی آئی کیپ چاہتا ہے کہ میں جب یہ بک لکھتا جو ہوں تو سٹوڈنٹ اس کو کیوں نہیں کھولتا کبھی اس کو بھی تو کھول کے دیکھو اس کے اندر کیا لکھا ہوئے تو ہم نے پھر کیا جی انٹیکٹ رہنا ہے اس بک کے ساتھ بس بک کے ساتھ رہنا ہے باقی کچھ شورٹ نوٹس رویئن کے طور پر وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرلوں گا تو آئی کیپ بھائی یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بکس کو پڑھیں باقی ٹیچرز ظاہر ہے اپنا بتا دیں گے لیکن میرے خیال میں ریکمینڈڈ یہی ہے میں اکثر گلاس میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ بکس سے پڑھو نہ نہ تو آپ کو رٹے بارنے کی ضرورت پڑھے گی صحیح ہے کونسپٹس بھی آپ کے کلیر ہوں گے اور اصل میں تو اس چیز نہیں پاس کروانا ہے اس سے باہر نہیں پیپر آنے لگا کبھی بھی نہیں آیا پیپر اسی میں سے آئے گا ٹھیک ہے تو ہم نے بھائی پھر آئی کیپ کی سٹڈی ٹیکسٹ اس کو یوز کرنا ہے اس کو آپ لوگ چاہے تو سوٹ فارم ہی یوز کر لیں موبائل کی اوپر کچھ اور نہ بس دیکھنا کلاس میں تو موبائل پہ آپ پی ڈی ایف کھول سکتے ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے پرنٹ کروانا تو پرنٹ کروانا تو پرنٹ کروانے ہزار بارہ سو لگ جائے گا پرنٹ کا وہ بھی آپ اوپر سے لے سکتے ہو آئی کیپ کی سٹڈی ٹیکسٹ آپ کی آگئی سیکنڈ جی رن ڈاؤن اس کے میں بنا رہا ہوں ابھی نہیں شیئر کرنے آپ کے ساتھ ابھی کریں گے تو آپ نے اس کی طرف بھاگ پڑنا ہے کیونکہ اس کا پرپس صرف رویئن ہوتا ہے آئی ٹو بی کے بھی شاید آپ لوگوں نے دیکھے ہوں اس کا پرپس صرف رویئن تھا اگر پہلے کر دیں گے تو سٹوڈنٹ کی وہی ہے نا ہم بھی ایسی تھے کہ بک نہیں پڑھنے ہی نوٹس پڑھتے ہیں پتہ نہیں اس میں کیا ہے تو اس میں صرف رویئن پرپس ہے تو وہ ہم رویئن کے ٹائم پر کریں گے ٹھیک ہو گیا یہ کرنا ہے اب اس کے اندر ہم نے ڈیلی پڑھیں گے بک سے بک آپ کی ہیری تقریباً اب جو نیو والی آگئی ہے اس کے تقریباً شاید تین سو تیس پیج ہیں آپ کو نہ میں اس کا خلاصہ کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ تھوڑا مزید وہ ایزی ہو جائے ہیں کہ اتنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے بس ہم نے ڈیلی کلاس لینی ہے اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا تین سو تیس پیجز کی بک ہے جی بک کے اندر ہر چپٹر کے بعد ایم سی کیوز دیئے ہوئے کیا دیئے ہیں ایم سی کیوز بھائی دیئے ہوئے ہیں مطلب ایم سی کیوز والے پیجز بھی بک کے اندر شامل ہیں تین سو تیس کے اندر اگر آپ ان ایم سی کیوز کو نکال دو تو پیچھے پیج جو پیور ڈیٹا ہے کانٹینٹ ہے وہ بنتے ایک سو ستر کتنے بنتے ہیں یہ میں نے سارے انیلسز کی ہوئے ہیں یہاں پہ نا ہر چپٹر کا گیارہ پیج گیارہ پیج گیارہ پیج سترہ پیج یہ سارے لکھے ہوئے ہیں تو بھئی ایک سو ستر پیج بن گئے اب یہ جو ایک ستر پیج ہے نا اس کے اندر بھی اگزیمپلز ہیں ایک کونسپٹ وہ بتاتا ہے مثال کی طور پر اس کا کونسپٹ ہے آفر یا پرپوزل آفر کیا ہوتی ہے اس نے بتا رہی ہے آٹھ دس لائنیں اس کے اگزیمپلز ہیں اگزیمپلز وہ ہم نے ویسے بول بول کے کرنی ہے تو کونسپٹ کتنی لائن کا ہوا ایک لائن کا تو اس کا مطلب ہے اگر صرف کونسپٹ کے اوپر جائیں تو مشکل سے وہ بھی میں نے پیڈی ایف اس کے انیلسز کیا ہے مشکل سے بھائی کوئی سیونٹی ایٹ یا سیونٹی نائن پیج بنتے ہیں یہ آپ کی بک ہے ٹوٹل تین سو تیس میں سے یہ اسی پیجز ہیں اصل والے جو آپ کو آنے چاہیے باقی اگزیمپلز ہیں ظاہر ہے اب اسی پیج کے تو میرے حال میں کونسپٹ ہم سٹرونگ بنا سکتے ہیں کچھ زیارہ تو نہیں ہے کیا چیز نہیں آپ کا ڈر ختم کریں گے نا انشاءاللہ ڈر کیوں لگنا ہے ڈر کے آگے جیت ہے حالانکہ ڈر کے آگے موت ہے لیکن وہ کہتے ہیں تو موان لیتے ہیں بھائی ڈرنے شرنے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے اسی پیجز کا تقریباً میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہیں کونسپٹس ہیں وہ ہمارا سارا فوکس ہی اس کے اوپر ہے ہماری جو کلاسیس چلیں گی ابھی تقریباً اپریل سٹارٹ ہونے والا ہے سمجھ لیں آپ کا لاسٹ ہوگا اکتیس جولائی تک اگست کا مہینہ آپ کا پورا فری ہے آپ پڑھو گے انشاءاللہ خود سپٹیمبر کا بھی اتنے گھنٹے بنتے ہیں ان گھنٹوں کے اندر ہم نے اگزیمپل سو چلو پڑھنی ہے نا لیکن مین چیز ہماری ہے وہ اسی پیجز کے کونسپٹس تو کر لیں گے یار مسئلہ تو نہیں ہے کوئی ہر دن کا ایک پیر بھی پڑھیں تو بس ایسے انشاءاللہ ملائی ہو رہے گا کام ٹینشن ہی لینے اس میں بلکل ہی ٹھیک ہو گیا اچھا تو ایک تو بھائی وہ ہم پڑھ لیں گے then case studies یہ ایک چیز تھوڑی سی الگ ہے جو بزنس لو میں بھی آئے گی سی لو میں بھی آئے گی case study کیا ہوتی ہے پتا ہے تھوڑا بہت کوئی scenario case study سے مرار ہے کوئی بھی case کوئی بھی circumstances کوئی بھی scenario اس کو study کر کے آپ نے اس کے relevant صرف جواب لکھنا ہے اس کو آپ case study کہتے ہو ایک تو ہوتا ہے نا simple rata reproduce کرنا reproduction بھی اس میں ایسا چھ نہیں ہے لیکن آپ کو جو concept یاد ہے آپ نے صرف concept بتانا ہے case study میں ہوتا ہے آپ کو ایک scenario بتایا جائے گا مثال کے طور پہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کہ آپ ایک minor کے سار minor سے مدار 18 سال سے جو کم ہے صحیح ہے اس کے سار آپ کوئی contract کر رہے ہو چھوٹی سی case study بتا رہا ہوں آپ نے contract کر لیا کہ بھائی وہ آپ سے یہ property خریدے گا اور آپ کو پیسے دے گا اب مثال کے طور پہ اس نے property آپ نے اس کے نام پہ کروا دی پیسے اس نے کوئی نہیں دیے اب وہ آپ کو پوچھے گا اگر نہیں بتائیں اس کا کیا حل ہوگا legal provision اس کی بتائیں ٹھیک ہے اب آپ کو concept different بتا ہوں گے کہ بھائی minor کون ہوتا ہے ایک concept ہو گیا کیا minor کے سارے contract کر سکتے ہیں دوسرا concept ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اگر contract نہیں کر سکتے تھے تو جو اس کو پیسے دیئے گئے تھے اس کا کیا بنے گا تیسرا concept ہو گیا اب یہ تین concept آپ نے پڑے ہوئے ہیں آپ نے ان کو combine کر کے بھائی اس میں لکھ دینا ہے چار یا پانچ نمبر سیدھے سیدھے آپ کو مل جائیں گے جس مرضی الفاظ میں لکھیں انگلیش میں بس اردو پنجابی چل نہیں سکتی انفرشنیٹلی بھائی انگلیش میں لکھیں آسان انگلیش میں لکھیں مشکل میں لکھیں جو سمجھ آتی ہے لکھ دو بس یہ تین points cover کر دو ختم ہے جواب وہ نہیں آپ کو کہتا ہے بک والی line exactly آگے چھاب دو تو اس کا ملک کیس سٹیڈیز ہو سکتی ہیں تھوڑا سا اس کو مشکل سمجھا جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ ہماری جو conventional education ہے ہم کیس سٹیڈیز ہم نے پڑی نہیں ہوتی ہمارا وہ ہی ہوتا ہے نا سارا رٹا سسٹم چیزیں یاد کر کے جا کے ری پروڈیوز کرنا اس لیے تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہے لیکن انشاءاللہ جس طرح پڑھیں گے مزہ بھی آئے گا اور انشاءاللہ سارا کچھ ہو بھی جائے گا اس سے مجھے یاد ہے وہ بھی کر لیں پیپر میں آئیں گے بھئی ایم سی کیوز پندرہ پرسینٹ مطلب پندرہ نمبر کے پندرہ نمبر کے کیا آئیں گے ایم سی کیوز کا پتہ ہی ہے اب تو ماشاءاللہ کافی زیادہ لیکن ہوگا یہ کہ یہ پیجز کے اوپر ہوتے ہیں وہی جو بابلز ٹائپ ایف ایسی میں کی تھی اب وہ آن لائن تو نہیں ہے سسٹم ففٹین نمبر کی کیا آگے ایم سی کیوز آگے دین آپ کی دی تھیوری تھیوری سے مرار یہاں پہ لیا جا رہا ہے ری پروڈیوز کرنا چیز کو صحیح ہے ویسے لکھنا تقریباً تھرٹی فائی پرسینٹ کے سٹڈی کتنا بچ گیا باقی گیا یہ آپ کا بھی پیٹن ہے پیپر کا اب آپ کا یہ سوال کوئی ہے اس میں سے سوال ہونا چاہیے کہ کیا یہ پینتیس پرسینٹ کہ ہی آئے گا یہ پچاس تو نہیں ہو جائے گا یہ ساٹھ تو نہیں ہو جائے گا پندرہ ایم سی کیوز ہیں کہیں تیس تو نہیں آ جائیں گے پانچ تو نہیں آئیں گے بھئی جو کیف ہے نا اس کے اندر آئی کیپ الموس اس کے قریب قریب رہتا ہے اپنی ویٹیج کے یہ اس نے ویٹیج بتائی ہوئی ہے پیپر پیٹرن آئی کیپ نے بتایا ہے تو آئی کیپ تقریباً اس کو نائنٹی پرسینٹ آپ سمجھ لے فالو کرے گا یہ والا تو نہیں چینج ہو رہا ہے یہ پندرہ کے پندرہ ہی آنے ہیں ادھر ہی ہوتا ہے کبھی تیس نمبر کی آ رہے گی کبھی چالیس نمبر کی بس پچاس آٹھ پہ نہیں جائے گا ادھر یہ ایری پچاس کی ہے کبھی پچپن کی ہو جائے گی کبھی پنتالیس کی ہو جائے گی تو تقریباً یہی والا پیٹرن ہے پی آر سی میں تو ایسے نہیں تھا پی آر سی میں اس نے بھئی آئی ٹو بی کی اگر بات کریں تو اس میں اس نے ویٹج بتائی ہوئی تھی اس میں چیپٹر فور کی تقریباً پندرہ سے پچیس مارکس کے تھے لیکن کئی سٹوڈنٹس تھے ان کو صرف ایک دو سوال ہے اور کئیوں کو لائن لگ گئی ہیں اسی سے پاس ہو گئے کیونکہ وہ اچھا چیپٹر آپ تیار کر کے جاتے رہے پینتیس چاریس نمبر کی بھی آئی ادھر نہیں وہ فالو کرتا تھا کیونکہ ادھر سسٹم کوئیسن اٹھاتا تھا ادھر سسٹم نہیں اٹھا رہا ادھر بندے اٹھا رہے ہیں انسان صحیح ہے تو ہیومن ایکسپرٹ اور سسٹم ایکسپرٹ جو ہوتا ہے تھوڑا سا تو فرق ہے تو تقریباً یہی والا پیٹرن آپ کا فالو ہوگا آگے اس کی سمجھ کچھ سوال ہے تو بتائیں کوئی نہیں ایسے نہ کرو یار there should be some question اچھا ٹھیک ہے صحیح واسف عباس نکوی اچھا بھئی یہ ہم نے کر لیا ڈسکس اب پیپر پیٹ پاسنگ پرسنٹ سارا کچھ ہو گیا اب آپ کو نہ تھوڑا سا سلیبس کا ہی بتا رہتے ہیں سلیبس کے آپ کے اندھی اٹھارہ چپٹرز کتنے ہیں اٹھارہ چپٹرز ہیں اس کی اب ویٹیج کو ہم ڈسکس کرتے ہیں آئیکہ اپنا مزید اس نے کہا کہ یہ آپ پاس ہو جاؤ سارے ایک تو اس نے آپ کو یہ بتا رہی ہے پندرہ نمبر کے ایم سی کیوز پہن تیس کی تھیوری پچاس کی کیس ٹڈی اور یہاں پہ نہیں رکا اچھاتا سارے پاس ہوں اس نے کیا کیا اس نے آپ کو چپٹرز کی ویٹیج بھی بتا رہی ہے یہ ویٹیج لکھ لیں پیج کھولیں تھوڑا سا کھولیں تھوڑا سا یہ بلکہ بیس سے پچیس تھا چپٹر ون سے بھئی کتنا ہے فائیو تو ایٹ پرسنٹ اب اس کا ملب ہے کبھی چھے نمبر کا کبھی چار کا کبھی نو کا کبھی سات کا تھوڑا بہت اوپر نیچے کھیل سکتا ہے 2 3 4 5 میں سے 22 25 مارکس کا اور یہ کافی حد تک میں نے آپ کو بتایا کہ وہ فالو اس کو کرتا ہے ٹھیک ہے دین جی چپٹر 6 7 8 9 10 25 to 30 مارکس کا اب اس کے بعد ہی آپ کا چپٹر 11 سے لے کر 18 تک یہ کتنا ہے بن گئے جی تقریباً 50 پرسنٹ کا ادھر سے آئے گا کرلو 50 نمبر ہی آئیں گے پورے آتے ہیں کبھی نہیں نا آتے ہیں نہیں مہرے پڑھانے پہ بھی نہیں آئیں گے اس کا مطلب ہے کہ بھئی سلیکٹیو سٹڈی نہیں کر سکتے اگر ہم صرف اس پچاس پہ رہ گے تو اس نے لیٹس سے اس میں سے پوچھا ہے چالیس کا یا پنتالیس کا کیا کر لوگے کچھ بھی نہیں تھوڑا بہت اوپر نیچے کر سکتا ہے باقی تیار نہیں ہوگے اچھے طریقے ہاں یہ ہے ہم اس میں سے بڑے چپٹرز ہیں جو ہم تھوڑا سا زیادہ فوکس کے ساتھ پڑھیں گے سپیشلی کانٹریکٹ ایکٹ ٹھیک ہے اس کے اندر یہ آپ کے ایک تو آپ کا آج ہے گا کانٹریکٹ ایکٹ آئے گا سب سے پہلے ہم نے اس کو پڑھنا ہے تھوڑا سب ریسرچ والا ہمارے اندر بھی مادہ آنا ہے چاہیے آئی کیپ کی ویب سائٹ سٹڈی ریسورسز کیف سی آرین ڈالو گے پاسورڈ ڈالو گے پاسورڈ پتا ہے یا ڈیٹ آب برت بھی ہوتی ہے پاسورڈ عام طور پر لوگن ہو جائے گا سامنے آئے گا کیف بزنس لو پیپر اٹھالنا ہے کلیر ہوگی بات تھوڑا سناب خود بھی ایفٹ ہم نے کیا کرنی پی آر سی میں ہم بچے تھے اب ہم بڑے ہو گیا ای گیس اچھا بھی ایک تو ہے ہمارا کانٹریکٹ ایکٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہمارا ہے وہی والا ہے اس میں سے تقریباً آپ کا پچاس فیصد مطلب کہ یہ جو ہے نا چپٹر ٹو، ٹری، فور، فائف، سکس، سیون، ایٹ، نائن یہ سارے چپٹر کس کے ہیں کانٹریکٹ ایکٹ کے ہیں اب دیکھ لیں تقریباً جو فیفٹی پرسنٹ ایریا ہے نا وہ اس میں سے آنا ہے اور سب سے زیادہ آسان بھی ہے ویسے ٹھیک ہے کیس ٹیڈیز بھی اس میں سے آتی ہیں زیادہ آسان بھی یہ ہے اور بڑا پرانا قانون ہے بہت ہی پرانا قانون ہے تو اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ دین آپ کا دی ایک قانون آتا ہے ایجنسی کا صحیح ہے ایجنسی کیا ہوتی ہے ایجنٹس کیا ہوتے ہیں پرنسپلز کیا ہوتے ہیں اس کو پڑھیں گے وہ ایک چیپٹر ہے پھر تین چیپٹرز آپ کے ہیں پارٹنشپ کے پارٹنشپ آپ لوگ انہیں آئیٹو بی میں پڑھی ہوگی سیکنڈ چیپٹر میں سہی ہے جنرل پارٹنشپ لیمٹیڈ پارٹنشپ پھر ہم کہتے رہے کہ پارٹنشپ کا قانون ہوتا ہے پارٹنشپ ایکٹ 1932 وہ پڑھنا ہے بھائی در تھوڑا سا ڈیٹیل میں تین چیپٹرز آپ کے یہ مطلب وہ ہی لنک ہوں گی باتیں پہلے پڑھی ہوگی نا وہ تھوڑا سا بیزنس کے ساتھ بہت لنکڈ ہیں جس کا ایڈوانس کی پڑھا ہے نہیں بس یہ بیزنس لوگ اتنا ہی بہت ہے یہاں پہ آپ لوگ پڑھو گے سی لوگ کا ہے ایڈوانس کا کیونکہ ہم لوگوں کا جو زیادہ تعلق ہوتا ہے وہ کارپرٹ لوگ کے ساتھ ہوتا ہے اے سی سی پی صحیح ہے اے سی پی کا پتہ یہ نا سب کو پر لوگ کہتے ہیں سی لوگ وہ ہم کافی ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں اور وہ فائنل لیول پر بھی پڑھتے ہیں بیزنس لوگ بس ہیدھر ہی پڑھنا ہے کیونکہ یہ جتنے بھی اس کے اندر ہیں یہ تھوڑے سے کومن سنس کے لوگ ہیں سارے لوجیکل سے ہیں وہ آپ کو بڑا ایزیلی یہاں پہ سمجھ آ رہیں گے اچھا ہی دیں آپ کا ایک نیگوشیابل انسٹرومنٹس کا ہے نیگوشیابل انسٹرومنٹس نیگوشیابل انسٹرومنٹس کو چیک پی آرڈر ڈرافٹ وغیرہ پرامیسری نوٹ ان کو کہتے ہیں اس کے دو چیپٹر ہیں پھر انہوں نے منی لانڈرنگ کتنی زیادہ ہونے لگی کہ اس کے اوپر انہوں نے ایک چیپٹر بھی ڈال دیا انٹی منی لانڈرنگ کا یہ ابھی آیا یہ اب آگے جا کے بھی بڑے فائنل لیول پر بھی آگے ہیں پھر اسی طرح دو چھوٹے موٹے اور ہیں تو مین سب سے زیادہ ہمارا کونسا ایریا بھئی کانٹریکٹ ایکٹ 1872 1872 کا قانون ہے وہ ہی ابھی تک چل رہا ہے ہم تو چلو نیلے ہیں ہی ہیں انڈیا والے بھی ہیں انڈیا میں بھی یہ ہی چل رہا ہے اگر آپ نے کبھی پریکٹس کرنی ہو کیس ٹیڈی کی تو آپ انڈیا کے کوئسنز اٹھا کے بھی کر سکتے ہو کانٹریکٹ ایکٹ کے سیم ہے تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ سیم ہے چیز ہے کوئی چین نہیں ہوا 1872 آپ دے لیں آج سے تقریباً 1500 سال ہوگے شاید 150 years ہوگے انگریزوں نے بنایا تھا اور ہم نے اس کا جو ہے نام بھی نہیں چینج کیا وہ ہی نام چل رہا ہے کانٹریکٹ ایکٹ 1872 انڈیا والے نام چینج کیا ہے ویسے وہ کہتے ہیں انڈیا کانٹریکٹ ایکٹ 1872 ٹھیک ہے تو اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے پھر انڈ پہ ہم نے کرنا ہے چیپٹر ون چیپٹر ون ہمارا انٹرڈکشن ٹو لیگل سسٹم ہے کہ قانون بنتے کیسے ہیں پاکستان کے اندر پارلیمنٹ سینٹ تھوڑا پتہ ہوگا نیشنل اسمبلی پریزیڈنٹ کیا کرتا ہے وہ رٹہ ہی ہے تو انڈ پہ جا کے پڑھیں گے صحیح ہے اس میں سے پانچ سے آٹھ نمبر کا آنا ہے تو کوئی پانچ ساتھ نمبر کا آجے گا انشاءاللہ تو وہ ہم ایزیلی کر لائیں کلیر ہے بھائی تو یہ تھا دی آپ کا سلیبس کوئی question ہے ابھی تک کسی بھی طرح کا تو پلیز کلاس میں سوال زیارہ سے زیارہ پوچھنے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی confusion ہو تھوڑی سے بھی فوراں پوچھنی ہے یہ نہیں کہ سمجھ آرہی ہے اگر زیارہ سمجھ آرہی ہے تو سوال زیارہ ہوتے ہیں لوجیکلی ٹھیک ہے آپ business law تو پڑھ رہے ہو لیکن سا سا آپ نے business world ویسے جو ہے اس کو بھی دیکھنا ہے عام market میں آپ کو کوئی اس طرح کی چیز نظر آتی ہے جو آپ کو لگے کہ ہمارے سبجیکٹ سے related ہے تو آپ آ کے پوچھیں discuss کریں جن کو نہیں پتا چلو ان کا بھی تھوڑا سا فائدہ ہو کیونکہ آپ لوگوں کا اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے پیپر تو پاس ہو جائے گا پیپر کی تو اتنی tension نہیں ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا پاس صحیح ہے لیکن بھائی اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ ایسا سبجیکٹ ہے کہ آپ practice کرتے ہو future میں جو کہ انشاءاللہ کریں آپ لوگ میری خواہش ہے سارے لوگ بھی firm بنائیں اپنی تو اگر آپ practice کرو گے تو بھائی آپ کو laws بڑے آنے چاہیے کیونکہ client آپ کے پاس ایسی ایسی situation لے کر آتا ہے scenario لے کر آتا ہے آپ کو اس کا idea تو ہونا ہے at least بے شک آپ قانون کو کھول کر بتاؤ لیکن بھائی پتا تو کچھ کیا چیز ہے partnership کا جیسے بہت زیادہ واسطہ بڑتا ہے آپ کے ساتھ partnership firms آپ register کرتے ہو قانون کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کئی بار مسئلہ مسائلہ آجاتے ہیں پارٹنر چھوڑ کے چلہ جاتا ہے پارٹنر ٹوٹ جاتے ہیں لڑائیوں آجاتے ہیں تو کیا کریں آپ نے کس طرح ان کو مسئلہ resolve کروانا ہے کیونکہ وہ تو آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ سار ہمیں guide کریں سار کو کچھ تو پتا ہو پھر guide کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ پڑھنا تھوڑا lawyer کے پاس بھی جا سکتے ہیں اصل بھی نا پاکستان کے اندر ایک بڑی misconception ہے کہ lawyers کو سب کچھ آتا ہے یہ سمجھا آتا ہے ان کو سب کچھ آتا ہوگا لیکن کئی بار ہمیں requirement ہی نہیں ہوتی اتنی چیز کی ٹھیک ہے اب lawyer کو بھی اصل میں لگتا ہے اس کو بھی غلط فہمی ہے کہ اسے سب کچھ آتا ہے یہ غلط فہمی ادھر سے نہیں ہے وکیل صاحب کو خود بھی ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے اب آپ ذرا بتائیں جی وکیل جو ہوتا ہے وہ کس چیز کا expert ہے اصل میں قانون کا ہے لیکن عدالت میں جا کے legal case لڑنا argument دینا اس کا وہ expert ہے میں مجھے بلا لیں کہ میں شاید نہیں دے سکوں بھئی میرا کوئی experience نہیں اس چیز کا لیکن وکیل اچھے سے argument دے سکتا ہے اب وکیلوں کو لگتا ہے شاید جو میں نے ابھی تک دیکھے ہیں کہ ہر چیز court کے اندر لے کے جانی چاہیے being a see a ہماری کوشی ہوتی court تک معاملہ جائے ہی نہ آپ کوئی بھی کام ایسا کرو کہ اس کے اندر مسئلہ ہی نہ ہو نہ ہوگی مسئلہ ہو نہ وہ عدالت میں جائے کیونکہ عدالت میں جانا ہماری expertise نہیں ہے ہمارے ہاتھ سے client نکل جائے گا ایک قسم کا تو ہماری کوشی ہوتی ہے عدالت تک نہ جائے وہ چاہتا ہے عدالت تک آئے کیونکہ اس کی expertise وہاں پہ ہیں وکسر کیا کرے گا بے شک اس کو کام نہ بھی تناتا ہو وہ کہے گا میں کر لوں گا ہمارے پر بڑے اس طرح کے scenario's آتے ہیں وکیل سے ڈسے ہوئے کچھ ہوتے ہیں اچھے وکیل بھی ہیں بڑے زبرس وکیل بھی ہیں لیکن mostly تو ایسے ہی ہیں وہ jolly llb والے mostly تو اس طرح کے ہی ہیں اب وہ کیا کرتے ہیں کیس پکڑ لیا آپ کا اس کو پھر خراب کیا ہے پھر ان کا عدالت میں باہت چلے کمیشنر تک باہت چلے ادھر پھر سسٹم آپ کا ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے ادھر جائے نہ کیونکہ ہم comfortable نہیں ہیں اس میں ہمیں نہ آتی ہے وہ چیز قانون کے آگے پیش ہونا تو اس لیے بھائی ہمارا اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اب ایک کوئیسن یہ بھی ہو سکتا ہے اگر بزنس لاو ہیل قانون کا سبجیکٹ ہے تو کوئی وکیل اس کو کیوں نہیں پڑھاتا یہ بھی کوئیسن ہو سکتا ہے دیکھیں وکیل کو بے شک ہم سے بہت زیادہ آتا ہوگا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں لیکن سی اے کا ایکزیمنیشن سٹرکچر کس طرح کا ہے آئی کیاپ کس طرح کے پیپر دیتا ہے اپروچ کیا ہے ایکزیمنیر کی اپروچ کیا ہے کس لیول کا آپ کو پڑھانا ہے یہ اس کو تو نہیں نہ پتا انہوں نے کیونکہ بہت زیادہ واسٹ پڑھا ہے انہوں نے تو پانچ سال اللبی کی ہے نا پانچ سال قانون ہی پڑھنا ہے انہوں نے ہم نے پانچ سال نہیں پڑھا ہوا ہم نے تو بھئی ایک سبجیکٹ یہ پڑھا ہے پھر ہم نے پریکٹیکل اپنی فیلڈ ہے اس کو دیکھا ہے ہم نے آئی کیاپ کے پیپر کو دیکھا ہے ہم بڑا جلدی انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں آئی کیا چیز کر رہا ہے کیا اس کی چاہتا کہ آپ سے ٹھیک ہے اس کی اپروچ کیا ہے وہ ہم اس کو بہتر طریقے سمجھ ظاہر وہ سمجھ سکتا ہے جس نے اس طرح کا پیپر دیا ہے اس لیے میرے خیال میں تو ضروری نہیں ہے کہ اس سے آپ پڑھو ٹھیک ہے ہاں اکاؤنٹنگ جو ہے اکاؤنٹنگ ایک اکاؤنٹنٹ کا پڑھانا بڑا ضروری ہے جب ایک ایم بی اے آکے پڑھائے گا وہ نہیں پڑھا سکتا کیونکہ ایم بی اے نے کبھی بھی آئی کیاپ کے پیپر نہیں دیئے اس کو آئی کیاپ کی ہارڈ شپس کا نہیں پتا ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں پریکٹیکل ہاں جی اور کچھ بھئی کوئی ہو سوال کسی بھی طرح کا بزنس لوگ کا کل انشاءاللہ کریں گے لیے سٹارٹ بک آپ لوگوں نے رینج کر لے نہیں ہے چاہے سوفٹ میں ہو جائے ہارڈ کوپی ہو انشاءاللہ کل ملتے ہیں اللہ حافظ